سبسکرائب کیجئے خان کا ہے رشید یا چینل کو اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے ہمارے نئے ویڈیو سب سے پہلے بھی شکریہ فاظ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسوله النبی الأمین المبین المتین المقین المغین الكریم ونحن ولا بارک لمن الشاهدین والشاكرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل على صیدنا وشفینا وحبیب قلوبنا وشفاء سدودنا وغوزنا وغیازنا ومغزنا ومعیننا وخدبنا وفردنا ونظامنا وصرجنا وعلانا واشرفنا ونور عیننا محمد وبرکہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین 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 بی جاہی سید المرسلین بیدم یہی تو پانچ ہے مرسود کائنات سشری کی خطابت پارٹنرشپ میں ہوتی ہے آدھا آپ بولو آدھا میں جو نظرانہ ملے گا صبح پاٹھ لیں گے اگر ملاقات ہوئی جائیں تو اگر میں پہلے نکل لیا تو چراغ لے کے ڈھونڈتے رہیے گا اب اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی پاس چراغ ہے اب آپ کے منچ پہ چراغ ہے اس لیے اس انداز میں سنو کہ لگے جلسہ یہاں نہیں بڑے گی شریف میں ہو رہا ہے بیدم یہی تو پانچ ہے مرسود کائنات یہی چشتی کا مسلک ہے یہی چشتی کا مشرب ہے یہی چشتی کا مذہب ہے یہی میرا دین یہی میرا ایمان اور یہی بتا کے گئے برہی کی احمد رسا بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفی علی تاجدار سنتا قائن عمد عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانے شمیری صلی اللہ تاشق ماہی نبوت سرابہ محبت مصطفی جان رحمت کی رحمت عالی حضرت اشارت فرماتے کیا بات غزار اس جمنستان کرم کی پتہ نہیں عالی حضرت نے کتنے موڑ میں یہ شے لکھا ہے وہ تو عالی حضرت جانے ہیں مگر آج چشتی بہت موڑ میں ہے اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو انشاءاللہ یہ ساتھ یہاں سے مدین شریف تک کا ہوگا کیا بات غزار اس جمنستان کرم کی زہراں ہیں شمیم فرزی بھائی اب پورے ہندوستان کا دورہ کرتے ہو بے مثال آواز کے آپ بالی کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ عالی حضرت کو ہوا کیا ہے سو سال ہوگے اس شیر کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے لکھتے ہوئے مگر آج تک کسی نے شیر کو سمجھنے کی حضرت کوشش نہیں کی اللہ اس لیے کہ زمانے کا قائدہ ہے زمانے کا اصول ہے زمانے کا سشتم ہے کہ جب تک حضور طبلہ یہاں تشریف فرما ہے آپ کہوں گے مفتی صاحب اور کسی کام سے بھی چلے گئے تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کہوں گے حضرت تھے جو سامنے ہو اس کے لیے ہیں شمیم بھائی ہیں علامہ اشفاق صاحب ہیں حضور مفتی صاحب طبلہ ہیں علامہ ہیں کسی کام سے کہے تو آپ کہوں گے علامہ اشفاق صاحب تھے شائر ہندوستان شمیم فیضی تھے مگر جو سامنے ہو اس کے لیے ہیں چھپ گیا ہو اس کے لیے تھے اور بھائی کے تجھتا آقای نعمت عظیم البرکت مجدد دینوں ملت آپ کو ہوا کیا ہے بتائیے نہ آپ کو کیا ہوا تو عالی حضرت نے کہا مجھے وہی ہوا ہے جو اویسے کرنی کو ہوا ہے ہائے 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 کیا بات ہے جو بینہ لہا کشی کو ہو گیا تھا جو ابا ہ compartilہ ہوا گیا تھا جو سرنمان ہیہ فارسی کو ہو گیا تھا چشتی 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 مجھے محبت ہو گئی ہے مجھے عشق ہو گیا ہے مجھے پیار ہو گیا ہے مجھے محبت ہو گئی ہے ایک بات تو کنفرم ہے کہ محبت کی نہیں جاتی یہ تو ہو جاتی ہے اگر محبت کبھی کسی سے کی ہے تو مسکرہ کے بہت ہے یا حسین اگر محبت کی ہے تو ورنہ کوئی دلقت نہیں محبت کی ہے تو مسکرہ کے یا حسین محبت کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے کسی کو کسی سے مگر محبت کے لیے شمیم بھائی دیکھنا بھی ضروری نہیں کبھی کبھی تو بغیر دیکھے ہو جاتی ہے بغیر دیکھے ہو جاتی ہے بغیر دیکھیں ہو جاتی ہے اوہ پیہر کے قیون مسلمانوں کبھی دیکھیں بھی محبت نہیں کبھی بغیر دیکھیں محبت اسی لیے کہ اگر دیکھیں محبت ہوتی چان کے ٹکڑے ہوئے ابو جہل نے دیکھا کنکریوں نے کرما پڑا ابو جہل نے دیکھا کھارا پانی شیئی ہو گیا ابو جہل نے دیکھا انی کی نماز کے لیے آفتہ پڑھتا ابو جہل نے دیکھا نبی نے چاپی کے بچوں کو زندگی دے دی ابو جہل نے دیکھا کھارا پانی شیئی نہ دیکھے بھی ایمان نہ لاسکا مگرہ ویسے قرنی بغیر دیکھیں عاشق رسول ہو گئے بغیر دیکھیں نبی کے دیوانے ہو گئے پتہ جہل نے محبت دیکھیں بھی ہوتی ہے اب بغیر دیکھیں بھی ہوتی ہے نارے تکبور نارے رسولہ نارے رسولہ سلکار مدینہ کون فرد خطیب ہندوستان علمہ عاشق حسین چشتی صاحب کی بلا دنیا جانتی ہے بھی نہیں سمجھا چشتی ہو کے بھی نہیں سمجھا قریب نواز والا ہو کے بھی نہیں سمجھا میں نے کہا سرکر مفسر تو آپ ہے مجدد تو آپ ہے ممک مقرد تو آپ ہے خطیب تو آپ ہے عدیب تو آپ ہے شرق الحدیث تو آپ ہے فقی تو آپ ہے بچپن علوم نہیں ایک سو پچیس علوم پہ محارت تو حاصل آپ کو ہے آج تک دنیا توجہ چاہوں گا دل کے گانوں سے سنو چودہ سو سال کے حسول کی برابری کرنے والوں سے کہہ دو رسول کتنے اوچے ہیں رسول کتنے بلند ہیں رسول کی شن کیا ہے رسول کا مرتبہ کیا ہے رسول کا مقام کیا ہے بات میں دیکھنا سو سال ہو گئے آج تک پوری دنیا میں جوابی ہے ودوازان علیہ مرسانِ آلہ حضرت میں ہی ہے اب بھی حالانو سوچو کہ جب برحلی کا خرام ایسا ہے تو بدینے کا امام خیصہ ہوگا آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بیہار کے خوش عقیدہ مسلمانوں چشتی کو بولے کی جا سکتو کہ جب آلہ حضرت نے یہ عقیدہ دے دیا ہے کہ حسنہ ان کی امہ فاطمہ زندہ ہے تو سینہ ٹھوک پہ کہنا ہر چوک پہ کہنا ہر ساراہے پہ کہنا کہ جب فاطمہ زندہ ہے تو میرا رسول بھی زندہ ہے میرا مصطفیٰ بھی زندہ ہے میرا حقا بھی زندہ ہے چنک تُس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمتا دے چمتانے والے تو زندہ ہے والاہ تو زندہ ہے والاہ میرے چشمی عالم سے چھوٹا سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا لگ رہا ہے کہ سمرتن واپس کر کے بیٹھیں پالیا مینڈ میں نہیں بولیں گے نہیں بولیں گے نہیں بولیں گے ایک پارٹی میں حضرت کسی صاحب نے اعلان کیا شمین بھائی کہ جو لوگ اپنی بیوی سے ڈرتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں سب وہ نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا لیکن ایک آدمی ہاتھ بان کے کھڑا تھا بولا کہ آپ کو اپنی بیوی کا ڈر نہیں ہے بولا کہ بہت ڈر ہے کہ پھر ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا کہ بغید اس سے پوچھے کیسے اٹھا دیا تو کہ آپ لوگوں نے بھی کوئی سمجھو تک کیا ہے کوئی خرفیہ مہیدہ کیا ہے کہ نہیں بولنا ہے بولو نبی کے نام پہ بولو ایک ایسی بات کہہ دوں کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے نبی کے نام پہ بولو یا رسول اللہ ایک آواز میں ایک آواز لگنا چاہیے کہ سننی بیٹھے ہیں یا رسول اللہ اور چھنکے یا رسول اللہ ایک آواز میں یا رسول اللہ سینے سے آواز آئے یا رسول اللہ بولو اندیا والو بولو اندستان والو بولو تم نہیں بولوگے نا کٹے جاؤگے نہیں بولوگے نا مارے جاؤگے نہیں بولوگے نا مٹا دیے جاؤگے اے یا بلتاش کی بھی حد ہوتی ہے کون کتنا صبر کرے گا جہاں خاموش رہنا ہے نا وہاں خاموش رہا کرو مکہ جہاں بول رہا ہے نا وہاں بولا کرو اس لیے کہ پیغمبر میں رسول پتھر کھا کے دعا بھی دی ہے کاتا بچھانے والوں کو دعا بھی دی ہے مگر وقت آیا ہے تو اندین تروار بھی اُتھائی ہے جہاں بھی کیا ہے جنگ بھی کیا ہے اس لیے بولو اور جب تم بولوگے نا تو پوری کائنات خاموش ہو جائے گی ایک آواز ہے بولو یا حسین یا حسین یا حسین یہ بولنے کا فائدہ کیا ہے بولنے کا نفع کیا ہے بولنے کا گرینے فٹ کیا ہے سننا چاہتے ہیں نا میں میک لے گا نیسی کر جاؤں گا میں بڑا بھیانک مقردی رہا ہوں ابھی آپ مجھ کو نہیں جانتے محبت سے یا حسین بولنے کا فائدہ دیکھ ابو جاہل ایک نمبر کا بھاچ بھائی موشٹ وانٹو سنہی آتن کے وادی اچھا لگتا ہے بطیا سمجھ میں آئی گئی ہے دوبارہ پھر آئیے گا اور اس سے بڑا انشاءاللہ محبت سے ہی آؤ اسے بھگا رہے ہیں آجے بھائی ابو جاہل پہاڑا پہ چھٹی 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 کنکریاں چن رہا ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے سات آٹھ نو دس گیارہ کنکریوں کو چنکے ابو جاہل نے مٹھی بند کی بچوں کی طرح آیا رسول کی بادگاہ میں ایک بات آپ سن لیجئے ہماری مسجد کی تعمیل کے لیے بھی جلسہ ہے آپ مجھے جتنا دیں گے سب وہیں جائے گا ٹھیک ہے اس انیت سے دیتے حضرت کے ہاتھ میں دیجئے کنکریوں کو چنکے توجہ اٹنشن پلیز آیا مٹھیاں بنایں رسول کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نبی ہیں رسول ہیں غرب کی بات جنتے ہیں تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے میری مٹھی میں ننے من منے بچے تیری مٹھی میں کیا ہے ابو جہل کو لوگ کہتے تھے ابو الحاکم رسول نے کہی ابو جہل ہے بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے کیا ہے کیا ہے اس لیے کہ ابو جہل کا بھی عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھتا بھی ہے جنتا بھی ہے بتاؤ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے رسول پاک نے مسکر آکے فرمایا اے ابو جہل میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں میں کون ہوں میں کون ہوں ابو جہل نے کہا کہ اچھا میں نے بہت سیدھا سور کیا تھا مگر محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت اُلٹا کر دیا کبھی کنکر بھی بولتا ہے کبھی پتھر بھی بولتا ہے کبھی کنکر بھی بولتا ہے کبھی پتھر بھی بولتا ہے ابو جہل کو نہیں پتا تھا یہ ایسا پرغمبر ہے ایسا نگل ہے ایسا رسول ہے اس کے لئے پوری کائنات زبان کھولے گی وزول نے کہا میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی میں جو ایک چیز ہے وہ بتا دے میں کہا انہوں کا اچھا یہی یہی خاموش کرتکہ ہو گئے ان دوستان کے جو حالات ہیں حسین کے قدموں کو چنکے آج عاشق حسین تم کو یہ پرغم دیتا ہے کہ خاموش نجازی ہمیں جینے نہیں دے گی اس دور میں جینا ہے تو تو ہوا بچا رہا نارے تکدین نارے رسالت نارے رسالت عظمت سلطار دو عالم عظمت سلطار مدینہ علمہ عاشق حسین چشتی نارے تکدین بتاؤں میں بلو ہوں یہ بھی ٹھیک ہے کہ یہ مٹھی کی چیز بتا دے کہ یہ آپ کون ہیں رسول پاک کے انگلی اٹھی نبوت والی انگلی اٹھی رسالت والی انگلی اٹھی کرم والی انگلی اٹھی عطب محبت والا ہاتھ اٹھا برے وی کے امام کے تحج جسم تے اٹھا گھنی کر دیا موجہ بحر صحابت پہ لاکھو سلام رسول نے پیغمبر نے اقا نے بادا نے شاہا نے باہا نے مغمر نے مدسر نے یاسیر نے مصطفیٰ نے مشتبہ نے رسلین کے نانا نے فاطمہ کے بابا نے ابو بنکر کے آقا نے علی کے مولا نے اوبر کے آقا نے عثمان کے شاہا نے اشاہہ کیا اشاہہ 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 اور جیسی اشاہہ کیا تو ابو جہل کی مٹھی میں جو کنکیت قیب تھی وہ بھونے نگی اشہدو اللہ یا حائل اللہ وعدہو لا شریف اللہ اشہدو اللہ محبت عبدہو ورسلہو جب ابو جہل تھی مٹھی میں اللہ ماشاء اشفاق صاحب کنکریوں نے کرمہ پڑا تو ابو جہل کے چہرے کا جغرافی اچھی انچ میں چنکے لائے میں بیٹور کے لائے میں مشاقت کی میں نے اتنا بڑا کام کیا میں نے کلمہ رسول کا پڑھ دی بات رسول کی کر رہی تاریف رسول کی کا رہی غصے میں غصے میں کنکریوں کو یکھیا نبی کے قدموں میں ڈل دیا رسول کے قدموں میں ڈل دیا کنکریوں نے کہا ابو جہل تیرا بہت بہت شکریہ اٹھایا کہیں سے بھی لیکن نبی کے قدموں میں ڈال رہا ہے رسول کے قدموں میں ڈال رہا ہے ڈسوئی کے قرموں میں ڈال ریا ہے اوہ پیار کے قیون مسلمانوں کم کرو جب تا خاموش تھی مکھی میں تھی خاموش تھی قید میں تھی خاموش تھی تقریب میں تھی خاموش تھی اندھیرے میں تھی خاموش تھی ظلمت میں تھی مکہ جب آسوئی کے لیے زبان کھولیا ہے تو آزاد ہو گئی ہے کہ یہ جب ہو گئی ہے آزادی میں لائی ہے اگر تم بھی چاہتے ہو کہ ہر عم سے ہر مصیبت سے دوری ازادی میں جائے توسدان این الی کی اگر میں لگاؤ گا اگر میں لگا موسطفا قناب اگر میں لگا بایدن 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 ڈاکوش اگرم ڈاکوش 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 پیچھے والے پھومد نہیں ہے نا اور بس بلو یا حسین انشاءاللہ چشتی کا وعدہ ہے کہ آپ کو یہی سے بیٹھے بیٹھے مدینہ شریف انشاءاللہ پہنچا دوں گا اصول لو ہم رضا والے ہیں اور جہاں رضا ہے وہی مزا ہے جہاں رضا نہیں وہاں کالے پانی کی سزا ہے اس لیے رضا قداما کبھی نہ چھوڑی ہو محبت سے یا حسین یا حسین میں نے ابھی تخریر شروع نہیں کیا میں تو ابھی پیچھ بنا رہا ہوں پھر انشاءاللہ دھما کے خیز بلے واضی ہوگی چوکا چھکا 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 لے چھکا لے چھکا اب الکل بانڈی پہ گھرے رہیے گا پکڑو کینچ جیتو میچ الحمدللہ جب میچ کے بعد گھر جاؤ گے تو مصطفیٰ کے محبت کہے گی آیت خالی مگر دامن پھر کے گئے ہیں پورا مجمع دائیں سے بائیں تک دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ تو اتنا عیستہ بولو گے پتہ ناظروں سے بولو کہ پورا ہندوستان مسلمان ہو جائے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کسی کی جہوی جیسے اکیار میری آواز اچھی نہیں ہے کیا شمیم بھائی کے بغل میں بیٹھا ہوں اصوبت کیا سا تو ہو نہیں ہے کسی کی جہوی جیسے کا غرض ہم کو دھلان نہیں ہمارے واسط ہے ایک نعرہ یا رسول ہمارے واسط ہے ایک نعرہ یا رسول اللہ نعرہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ نعرہ یا رسول اللہ دیکھا آپ بولنے لگے آنے لگا زیادہ بولو گے تو اور آئے گا جائے گا کہا سنی کامال سنی ہی کے پاس آئے گا دو آزار سولہ میں رضا ہے جب موڈی جی نے نوٹ بندی ہندوستان میں کئی بندیاں ہوئیں چھ بندی اڑھرہ گانی کے زمانے میں نس بندی بات میں دیو بندی اور ادھر نوٹ بندی مگر اللہ کا شکر ہے کہ کسی بھی بندی کا آلہ حضرت کے ماننے والوں پر کوئی اثر نہیں پڑا رلے کے ہم بندی نہیں ہم تو بندہ ہیں اور جب تو ہزار سولہ میں نوٹ بندی ہوئی ہندوستان کے لوگ ہاں کل بڑے بڑے سیٹ بڑے بڑے غیث بڑے بڑے امیر کٹ ہوگا لے کے ٹی ایم کے سامنے دے دے بابا دے دے بابا اللہ کے نام پہ دے دے بابا دے دے بابا مگر سنیوں کو دیکھا جلسہ ہو رہا ہے جلوس ہو رہا ہے میلال ہو رہا ہے سیاور ہو رہی ہے علماء آ رہے ہیں تقریر کر رہے ہیں نظرہ نہ مل رہا ہے چھوٹ نہیں رہا ہے مہنے کا بھی آ پورا ہندوستان ہو رہا ہے سنیوں کے فاس اجنا پیسہ کہاں سے آیا لگا کہ نور بندی کا کوئی اثر نہیں ہے تو اللہ آشفاق نے اولی بکر کے کہا چشتیر غم ان کو جن کو بھروسہ ہندوستان کی دورمت پہ ہے ہمیں دینے والا کوئی نہیں ہمیں دینے والا غریب نواز ہے عطا رسول ہے اندر والی ہے ہندوستان کا بادشاہ ہے اس کے بعد اللہ آشفاق نے اولی بکر کے کہا کہ سو سال پہلے آلہ حضرت نے ہمیں پتا دیا تھا کون دیتا ہے بھول 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 کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اب جب نبی دے رہے ہیں ہم لے رہے ہیں تو روکنے والا کون ہے اب بتا دوں کہ مصطفی زندہ باد بولنے کا فائدہ کیا ہے وہ اب بس بولو مصطفی اللہ اب بولنا زندہ باد مصطفی زندہ باد مصطفی 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 جیسے ہی یہ کون سا مہینہ ہے آلہ آجی جی منعہ عام زبان میں آپ کہیں گے یہ باروی کا مہینہ ہے باروی کا باروی کا جیسے یہ اللہ شمیل فیضی صاحب آسمان پہ باروی کا چند نظر آیا ہر سنی کا چہرہ چاند چاند ہو گیا علامہ شفاق صاحب چھت سے دیچے کود گئے جملہ رکھے محلے والوں نے بوجھا آزاد خیریت بولے سب خیریت ہے نبی آگا رسول آگئے ہیں مصطفی آگئے ہیں چاند کی طرف اللہ صاحب نے دیکھا مسکرہ کے کہا باروی کا مہینہ آگیا آپ بھی بول دو باروی کا مہینہ اتنے زور سے بولنا ہے تاکہ جو لوگ گئے ہو بھی آ جائیں باروی کا مہینہ آگیا اللہ ماشفاق صاحب نے کہا بارمی کا مہینہ آگایا رحمت کا مہینہ آگایا برکت کا مہینہ آگایا نجات کا مہینہ آگایا بلاوں سے بچنے کا مہینہ آگایا میلاد کا مہینہ آگایا قیام کا مہینہ آگایا قازین کا مہینہ آگایا تقریم کا مہینہ آگایا جلوس کا مہینہ آگایا جھنگے لگانے کا مہینہ آگایا گئیوں کو سجانے کا مہینہ آگایا بلینوں پہ مکاموں پہ دوکانوں پہ شہرہوں پہ بستی بستی میں قیہ قیہ میں نبی کے نام کا جھنجا لگانے کا مہینہ آگیا تازی میں نبی کا مہینہ آگیا ایترین اعلیٰ حلق کے دن بدوں مینار میں وہی سے چھیک کہا آگے بڑھ کے بول تازی کا مہینہ آگیا ہے کرم کا مہینہ آگیا ہے عطا کا مہینہ آگیا ہے پھرک ملنے کا مہینہ آگیا ہے رحمت کا مہینہ آگیا ہے برکت کا مہینہ آگیا ہے نبی کی تازیم میں جیسا سجانے کا مہینہ آگیا ہے اور اس کے صدقے میں جنت میں جانے کا مہینہ آگیا ہے قوسر پینے کا مہینہ آگیا ہے اطلانے کا مہینہ آگیا ہے اور علمہ جفاق نے ایک جملہ ہوتا ہے مصطفی زندہ بات مصطفی 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 زندہ بات مصطفی زندہ بات حبیب خدا زندہ بات آہا زندہ بات یعسین زندہ بات مزمل زندہ بات مدس زندہ بات آقا زندہ بات مولا زندہ بات آہا زندہ بات حسنین کا نانا زندہ بات فاطمہ کا بابا جان زندہ بات نبیوں کا نبی زندہ بات رسولوں کا رسول زندہ بات اماموں کا امام زندہ بات آقاوں کا آقا زندہ بات مولاوں کا مولا زندہ بات یہ زمین پر کھڑے ہوکے زندہ بات کے نارا لگا رہے تھے کہ آسمان کے فرشتوں نے کہا اوہ شفاق ساری دنیا بھی اگر نبی کو زندہ بات کہے نہ کہے مصطفیٰ ہمیشہ زندہ بات نبی ہمیشہ زندہ بات کوئی زندہ بات کہے تب بھی زندہ بات نہ کہے تب بھی زندہ بات نارا لگائے تب بھی زندہ بات نہ نارا لگائے تب بھی زندہ بات نہ کہے اور بھی ہار والوں جب تم نے نبی کو زندہ بات کہہ دیا ہے رسول کو زندہ بات کہہ دیا ہے مصطفیٰ کو زندہ بات کہہ دیا ہے آقا کو زندہ بات کہہ دیا ہے تو سن اب ہوتا کی حیرت کہہ رہی ہے ہوتا کا قرم کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ تو زندہ بات ہیں ہی مارا لگانے والا بھی زندہ بات شہن سا سجانے والا بھی زندہ بات زندہ لگانے والا بھی زندہ بات خوشیاں منانے والا بھی زندہ بات جلوس میں جانے والا بھی زندہ بات دارے تکبیر دارے تکبیر دارے رشالت دارے رشالت بچ لکے آلہ حجر بچ لکے آلہ حجر کوئی خفیہ میں ٹنچڑ دے گئے بیش میں کوئی سی بھی آئی آج میں بیش میں آئے گیا نہیں ہے سب اپنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بارہ تاریخ کو جنوس میں گئے تھے کون کو نے گیا ہاتھ اٹھا ہے نہیں گئے تھے یہ نہیں ہے یہ جب حضرت ہاتھ اٹھتا ہے بہت ڈڑھ لگتا ہے ایک جل سہم ایک موڑانا جوش میں تھے شمیم بھائی اتم جوش میں ہوش ہو دیئے بیش سے ایک آدمی اٹھا حضرت نے کہا وہ بچالا پھر اٹھا وہ انگلی اٹھائے گئے تھے بیک ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ بیٹھ 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 پھر جب وہ بیٹھا پھر بیٹھ ہی گیا تقریر ختم بیٹھا ہے نادخانی ہو گئی بیٹھا ہے سلام پڑھ لیا گیا بیٹھا ہے دعا ہو گئی بیٹھا ہے سب چلے گئے وہ بیٹھا ہے مولانا نے کہا بابو تم گھڑی گھڑی اٹھ رہے تھے اب کیا بات ہے نہیں جا رہے ہیں کہا کہ نہیں اٹھوں گا زندگی پر یہی بیٹھوں گا کوئی اٹھائے گا تک بھی نہیں اٹھوں گا کہا کیوں کہا کہ جس کام کے لیے اٹھ رہا تھا وہ یہی ہو گیا ہے اب اٹھنے کی حاجت نہیں ہے اس لیے اگر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے عالی حضرت کی محبت میں دونوں ہاتھوں کو نبی کے نام کو جھنڈا بنا کے محبت سے بولو یا رسول اللہ یا رسول اللہ مارا تاریخ کو جلوس نکلا علامہ شفاق صاحب احضر مفتی صاحب قبلہ کی قیادت میں حضرت بستی کا نام کیا ہے پلس باری کا پلس باری کا بچہ بچہ جوان جوان بڑا بڑا نبی کے محبت میں نبی کے عشق میں نبی کے پیار میں نکلا نہا کے دھوکے کپڑا پہن کے سرما لگا کے خوشبو میں اپنے یاک کو بسا کے جھنڈا اٹھا کے عوضت ملکی صاحب قبلہ کی قیادت میں اور لامہ شفاق کی قیادت میں جب جلوس نے سنیے گا ترجو کے ساتھ جب جلوس نکلا تو حضرت نے فرمایا نبی کا دامہ ہے آپ کو تو پتا ہے ماشاءاللہ نبی کا دامہ ہے نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے جی ٹی وی والے زی نیوز آج تک نبی کا دامہ نہیں چھوڑیں گے آقا نے انہوں نے چندہ اٹھایا نبی کا دامہ نہیں چھوڑیں گے نبی کا دامہ نہیں چھوڑیں گے نبی کا دامہ نہیں چھوڑیں گے یا رسول اللہ سب چھوڑ دیں گے آپ کا دامہ نہیں چھوڑیں گے بولو 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 سب چھوڑ دیں گے آپ کا دامہ نہیں چھوڑیں گے کیسے بھی حالات ہو جائیں یا رسول اللہ ہر آتھ بگر جائیں گے ہم مکان چھوڑ دیں گے آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے دکان چھوڑ دیں گے آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے کھیپ چھوڑ دیں گے آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے کھلی ہن چھوڑ دیں گے آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے زمین چھوڑ دیں گے آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے جائدہ چھوڑ دیں گے آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے وقت آیا پاپنے پاڑی کیا ہے مگر حضرت عشق رسول میں کہتے ہیں یا رسول اللہ سب چھوڑ دیں گے آپ کا دامن نہیں چھوڑ دیں گے سب چھوڑ دیں گے آپ کا دامن نہیں چھوڑ دیں گے دنیا چاہتی ہے ہم آپ کا دامن چھوڑ دیں لوگ چاہتے ہیں ہم آپ کا دامن چھوڑ دیں لوگ چاہتے ہیں آپ کا دامن چھوڑ دیں جو ہمارے باغی ہیں دین کے دشمن ہیں اسلام کے مخارف ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا دامن چھوڑ دیں مغام آپ کا دامت نہیں چھوئیں گے دنیا چھوڑ دیتے آپ کا دامت حضرت نعرہ لگا رہے تھے آواز میری میں غریب نواز دیکھ رہے تھے دیکھ رہے تھے بغداد میں غرصی عظم دیکھ رہے تھے